بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مسلم لیگ نون کے اوپر الزام لگا رہے ہیں پیوز پارٹی والے ہمارے دوست وہ کہتے ہیں کہ ڈیل عاصف علی زرداری نے نہیں کی ڈیل نواز شریف صاحب نے کی ہے اور اگر کی ہے مطلب یہ بھی وہ ساتھ کہہ رہے ہیں یہ مطلب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے دلائل وہ دیتے ہیں لیکن وہ یہ بات جوابن کرتے ہیں جوابی دلائل کے طور پر یہ والی بات کرتے ہیں اور پھر جب ان سے گفتگو کریں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے کل بلاول بڑھو زرداری جو تھے وہ لاہور میں تھے اور ہمارے بہت سے جو بہت قریبی دوست ہیں وہ ان کے بھی بہت قریبی ہیں تو ان سے جب آپ جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو پھر باتیں اعتماد کے ساتھ ہو جاتی ہیں شیئر تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بات یہ ہے کہ ہم نے تو صرف سوالات کے جواب دیئے تھے اور مطلب یہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ میڈیا کے ذریعے جو دو پارٹی ہیں وہ آپس میں گفتگو کریں جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو پھر بڑی ساری وہ پیدا ہوتی ہیں خرابیاں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ جی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ تو ان پر کہتے ہیں کہ جی بڑا دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ آپ تو مل ملا کے سب کچھ کر رہے تھے یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بات یہ ہے کہ ایک بات تو تیہ ہے یہ بات سمجھیں یہ زرداری صاحب کی پوزیشن کو کہ زرداری صاحب نے اپنی دانست میں جو ان کو بہتر لگا وہ انہوں نے کیا اور پھر وہ جو کر کے دکھایا وہ یہ تھا کہ ہماری جو پی ڈی ایم کا جو پہلا ٹارگٹ تھا یعنی کہ عمران خان کی جو ایک کہلیں کہ ان کے مطابق ایک نمائندہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ حکومت یا دا فیس آف دا اسٹیبلشمنٹ اس کو گرانا جو پہلا ٹارگٹ تھا ہم اس کے بہت قریب پہنچ چکے تھے اگر جس دن یوسف رضا گلانی الیکشن جیتے ہیں سینٹ کے رکن کا الیکشن اسی دن اگر ہم موو کر دیتے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد تو پوزیشن مختلف ہوتی حکومت گر چکی ہوتی وہ کہتے ہیں کہ پھر اب ہم اگر اپنے تائیں سوچیں بیٹھ کے تو پھر اس کا مطلب ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جو مسلم جی نون ہے وہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی حکومت کو بچا رہی ہیں اور انہوں نے وہ جو لانگ مارچ کے ساتھ اسطیفوں کی بات کر کے بیسیکلی سسٹم کو گرانے کی جو بات کی وہ عمران خان کو دراصل سپورٹ کرنے کی بات تھی عمران خان کو سپورٹ کرنے کی بات تھی اور وہ ایک پتہ کھلا گیا تھا کہ جی کہ مطلب یہ کہ ہم گرائیں گے پورا نظام گرائیں گے تو ہم تو پورے نظام کو گرانے کے خلاف ہیں دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ کہ یا تو آپ سیاسی جدوجہد کر لیں یا پھر آپ جو ہے وہ حریت والی جدوجہد کر لیں حریت میں آپ جو ہیں بیک وقت وہ کہیں بات کرنی ہو وہ بھی کر لیتے ہیں اور سڑکوں پر نکل کے ماردار کرنی ہو ٹکراؤ کرنا ہو اداروں کے خلاف لڑنا ہو بدستی جس کو کہتا ہے دست بدست لڑنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ نون لیگ معاملات کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے اور یہ صرف وہ شو کر رہی ہے لیکن اندر کھاتے وہ اس کہیں پہ مکی بیٹھی ہوئی ہے کہ جی کہ ہم نے عمران خان صاحب کو نا مطلب یہ کہ نہیں گرنے دیں گے ان کے کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی کوئی بدنیتی کہتے ہیں کہ وہ سیاسی فائدہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر آج الیکشن ہوں ان ہاؤس چینج آئے تو ان ہاؤس چینج میں پھر وہ جو ٹائم لگے گا اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی وہ الیکشن ریفارمز پھر دوسری جو چیزیں ٹھیک ہونی ہیں جو بل قصر نکال لی ہم نے نظام کے اندر سے وہ نوازشی صاحب وہ بھی نکالنا چاہتے کیونکہ وہ کچھ چیزوں کو جنکتوں رکھنا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آج اگر حکومت گرتی ہے گرتی ہے اور یہ ریفارمز کے بغیر گرتی ہے تو پھر جو ہے وہ پاور میں تو انہی کی گورنمنٹ نے آنا ہے الیکشن ہوتے ہیں تو انہی کی پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی اور وہ آکے انہی قوانین کے تحت اور انہی پرانے ذابطوں کے تحت عمران خان کو اپنے انتقام کا نشانہ بنائیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بل قصر ہے نظام میں جو ٹیڑ پن ہے اس کو نکال لیں الیکشن ریفارمز کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سمبلیوں کو بچا کر رکھنا ہے آپ کو سسٹم بچا کر رکھنا ہے لیکن یہ مجھے وہ کہتے ہیں جو ہمارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ عمران خان کو زیادہ طول دینا چاہتے ہیں تاکہ دوزار تئیس کے جب الیکشن آئیں تو عمران خان صاحب اتنے زیادہ وہ کہلے کہ سیاسی طور پر تنہا بھی ہو چکے ہوں اتنے بدنام بھی ہو چکے ہوں کہ وہ الیکشن لڑنے کے مطلب قابل نہ رہے ان کی زمان تضبط ہو تو ہم جو ہے وہ سویپ کر جائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ زرداری صاحب کا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جس طرح کا منصوبہ بنایا ہوں سیاست میں اسی طرح کہ آپ کو حالات آگے سے ملیں گے تو اب وقت یہ ہے کہ بہتر سٹرٹیجی یہ ہے کہ آپ جائیں اسمبلیوں کے اندر اور ان کو اسمبلیوں میں چینج لائیں جس کو تحریک عدم اعتماد کہتے ہیں ریفارمز کریں پھر الیکشن آناؤنس کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ جو ٹیڑپن ہے نظام کے اندر وہ آپ دور کریں اب نظام کی ٹیڑپن ایک لمبی فیرست ہے کہ کس طرح آپ نے ریاستی اداروں کو پاکستان کی سیاست میں ملوث ہونے سے روکنا ہے کس طرح ریاستی اداروں کو آپ نے الیکشن کا جو عمل ہے اس سے دور رکھنا ہے کس طرح آپ نے الیکشن کمیشن کو جس کو کہتے ہیں عددی اعتبار سے جس کو ہم وہ کیا کہتے ہیں جی افرادی قوت سے انتظامی قوت سے اور جس کو آپ کہتے ہیں وسائل سے وہ امپاور کرنا ہے تو اس کے بغیر تو یہ خواب حاصل نہیں ہو سکتا جب میں نے یہ پوچھا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ ڈیل ہو چکی ہے ان کی تو کہتے ہیں پھر ہم باہر کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا کہنا تھا تو پھر میں نے ایک سوال کیا انہی دوستوں میں سے ایک دوست سے کہ سر یہ بتائیں کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ پی ڈی ایم ختم ہو رہی ہے کیا آپ کے موبائل فنوں سے جو مسلم لیگ نون کے جو رابطے ہیں اور جو تصویر آپ کی پڑی ہوئی ہیں مریم کی اور بلاول بٹو کی کٹھے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کی کیا وہ آپ کے موبائلوں سے وہ ڈیلیٹ ہو رہی ہیں تو انہوں نے ہس کے کہا کہ اے کم تیسی نہیں کیا کی ہونا مطلب ان کا کہنا کیا مطلب یہ تھا کہ اتحاد چلتا رہے گا چلے گا اور ابھی کچھ عرصہ چلے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی ایک یہ پیوز پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھیں یہ اتحاد ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا ہے لیکن ہمیں تھوڑی سی ایک مایوسی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ کچھ جلدی ہو رہا ہے یہ جلدی اس طرف آ رہے ہیں لیکن جو خوش آئند بات ہے جو پاکستان کے ڈیموکریٹس ہیں پتہ نہیں اب ڈیموکریٹس جب میں کہتا ہوں تو یہ بھی ایک ریلیونٹ ٹرم بن جاتی ہے کسی کے نزدیک ڈیموکریٹسی یہی ہے جو چل رہی ہے کسی کے نزدیک ڈیموکریٹسی وہی ہے جو ہم سوچتے ہیں ٹرو ڈیموکریٹسی جس میں واقعی جو کچھ ہو رہا ہو اس میں عوام کی مرضی اور منشاہ ہو حقیح حاکمیت لوگوں کے پاس ہو برحال یہ کتابی باتیں ہیں خواب دیکھنے چاہیے خواب والی باتیں ہیں یہ پھر بیس دوسری طرف نکل جائے گی تو میں ان کی بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی والوں کی ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی جو تڑاک پٹاک کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں یہ ذرا پہلے آنا شروع ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود جو خوش آئند بات ہے جو پاکستان کے جو میں بات کر رہا تھا جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے لیے کہ کل آصف علی زرداری کے صاحبزادے جناب بلاول بکٹو زرداری نے جس طرح کر کے رسپانڈ کیا وہ بیسکلی کچھ پانچ چھ دنوں کا سوال کیے تھے اور اس کی صورت میں انہوں نے جواب دیا لیکن اکل مندی دانش مندی جو کی وہ مریم نواز صاحبہ نے کی مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بلاول بکٹو زرداری صاحب کے کسی بھی بیان کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا تھنڈ پروگرام کیوں مجبوری ہے مجبوری کیوں ہے پائن وچ بار بار سادہ سا فارمولہ ہے کہ کلے کلے مارے جائیں گے اب دیکھیں نا جو امتحان سران پڑا ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کے اوپر وہ جو گفتگو جس طرح کر کے بلنٹ بولتی ہیں باتیں کرتی ہیں اپنے والد صاحب کا نیریٹیو لے کے چلتی ہیں اور بہت ہی بے باق انداز میں اور پاکستان میں شاید اس لیول پہ اور اس سٹیچر کے کسی بندے نے پاکستان کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی کھل کے باتیں نہیں کی محفلوں میں نیجی محفلوں میں بند کمروں میں تو پھر بڑی باتیں ہو جاتی ہیں جس طرح زرداری صاحب نے باتیں ان کے کہی جا رہی ہیں کہ ہم نے تو اتنے بندے مروا لیے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ انڈیا کی فوج ترین نہیں نا آکے مارے ہوئے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی الزام ہے بڑی معذرت کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے لیکن زرداری صاحب بھی اس طرح ایک دفعہ انہوں نے کھل کے بات کی تھی بلہ آتا ہے دوتھ پی جاتا ہے میاں صاحب بلہ انہوں نے جان نہیں نا اشارہ تھا پریز مشرف صاحب کی طرف پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجھا دیں گے یاد ہے نا جی آپ کو پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بیک آؤٹ کر گئے تھے ملنے سے انکار کر دیا تھا تو پوائنٹ اس میں یہ ہے اس وقت وزیراعظم تھے نواز شریف صاحب اور برحل یہ ان کا فیصلہ تھا لیکن پاکستان کے اندر رہ کے جتنا بلنٹ جتنا دلیری کے ساتھ مریم نواز صاحبہ بولتی ہیں اب شاید ان کو اس کی قیمت بھی دینی پڑے نیب والے بلا رہے ہیں اور نیب والوں کا یہ خیال ہے یا پاکستان کی جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ان کا یہ خیال ہے کہ مریم کو ایک دفعہ پکڑ کے اندر دے رہے ہیں تو مریم ظاہر ہے کہ اندر بندہ بیٹھا کیا کتنا کہ بول لے گا اگر بول لے گا پیتے سنے گا کون اور ایک قیدی کی کیا بیچارے کی بساتھ اور کیا اوقات ہوتی ہے اور یہاں پہ تو خیر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتا کہتی ہوں کہ کیا حقوق ہوتے ہیں پاکستان میں تو میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے پھر خموشی اختیار کریں گے اور میاں صاحب خموش ہو جائے کرتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہ ایک امتحان ہے یا اس کی ایک قیمت ہے جو ممکنہ طور پر مریم نواز صاحبہ کو چکانی پڑ سکتی ہے البتہ تیاریاں پوری ہیں وہ تیاریاں یہ ہیں کہ جناب کے ہر اگر جو ایم اینے ہے ایم پی ہے اس کو پانچ پانچ دہزہزار بندہ غالباً اس طرح کی کوئی فگر ہے یا ایک ایک ہزار بندہ ہے شاید وہ لانے کا کہا جا رہا ہے میں اگزیکٹ وہ فگر ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو تو وہ جو ہے بندہ مطلب آپ سمجھیں کہ ایک مجبع کی صورت میں ایک ریلی کی صورت میں ایک جلوس کی صورت میں ہے اور اس وقت ہماری اطلاع کے مطابق جو گورنمنٹ ہے وزارت داخلہ وہ نیب کی ترخواست کے اوپر ریڈ زون قرار دے رہے ہیں نیب والا جو الہور والا دفتر ہے اس کو اور کیا کہتے ہیں کہ جی کہ اس میں پھر رینجر جو ہے وہ پھر تائنات ہوگی اب یہ امتحان ہے مسلم لیگ نون کے کارگنوں کا کہ وہ کتنا جگرہ دکھاتے ہیں اگر انہوں نے جگرہ دکھا دیا تو پھر ٹھیک ہے نہ دکھا دیا تو پھر پرانی تنہاب مسلم لیگ نون کام کرے گی اور سیاستدان کے پاس آخری مکہ کہتے ہیں کہ سیاستدان ہی مارا کرتا ہے اب یہ پتہ نہیں کہ یہ آخری مکہ ہے کہ پہلا مکہ ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن جو سیاستدان کی جو قوت ہوتی ہے اس کو انڈرمائن کرنا میرا یہ خیال ہے کہ وہ نادانی سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو اور لیکن اگر سیاستدان جو ہے وہ اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہو تو پھر اس کی جو قوت ہوتی ہے اس کو انڈرمائن کرنا جو ہے ہاں اگر سیاستدان جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے گرد ہی گھوم رہا ہو تو پھر جو ہے وہ دوسری طاقتیں جو ہیں وہ جیت جائے کرتی ہیں لیکن یہ سیاسی لڑائی ہے اس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں مریم نواز کی سپورٹ کے لیے مولانا عبدالغفور حیدری لہور میں میرا خیال ہے پہنچ چکے ہیں مولانا فضل الرحمان کی ہدایت کے مطابق پی بس پارٹی اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ جی کہ اپنی نمائندگی کریں تو اب دیکھیں اگر یہ واقعی خبر درست ہے کیونکہ یہ ایک طرف سے ہے اس کا کاؤنٹر چیک ہونا بھی باقی ہے کہ اگر زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کو واقعی فون کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے تو پھر وہ کرٹسی میں کچھ نہ کچھ ٹوکن ہی صحیح ایک علامتی طور پر وہ چھبیس کو ان کی کوئی حاضری پی بس پارٹی کو یقین ہی بنائیں گے ٹوکن کے طور پر کوئی تھوڑے سے کارکن یہ ہے وہ لیکن اصل شو اصل جو ہے مقابلہ یا اصل طاقت کا جو مزارہ ہے وہ ایک طرف حکومت نے کرنا ہے جو کرے گی اور دوسری طرف نون لیگ نے اس کو فیس کرنا ہے کر پاتی ہے یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا اور میرا خیال ہے کہ مجبوری ہے اگر پارٹی کی لیول پر دیکھا جائے تو پارٹی کے پاس تو مقابلہ کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے اور وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیاں ہے وہ لوگوں نے بائے تو بہت کیا ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر جناب واوا بھی بہت کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کا بیانیاں فیزیکلی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر یا نہیں اس طرح ہوتا ہے یا نہیں یہ ہم کو 26 کو پتا چل جائے گا اگر تو یہ ہو گیا ہوا تو پھر وہ جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کی آخری جنگ ہے میں پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ والا کام کر رہا ہوں تو پھر وہ باتیں نہیں ہوں گی پھر وہ عملی طور پر پاکستان میں ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا پاکستان کی ستر سالہ جو ایک ریاستی سٹرکچر کی تاریخ ہے کہ ریاستی ادارے کس طرح بہیو کرتے ہیں وہ میرا خیال ہے چلن سے ریاستی اداروں کا چلن وہ شاید پھر تبدیل ہو جو کہ ایک بڑا مشکل کام ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ